بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے پھر خدا سے معافی طلب کرنے لگے تو خدا نے بخش دیا وہ بخشنے والا مہربان ہے پھر فرمانے لگے خدایہ تو نے جو جاہو عزت بزرگی اور نعمت مجھے عطا فرمائی ہے میں اسے سامنے رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی نافرمان کے کسی عمر میں مدافعت نہیں کروں گا اور نہ اس کی امداد کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام درتے درتے صبح ہی صبح خبریں لینے کے لیے شہر میں آئے دیکھتے کیا ہے کہ کل والا اسرائیلی آج ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھتے ہی کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دہائی دینے لگا آپ نے فرمایا تم بڑے شریر آدمی ہو سنتے ہی وہ گھبرا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کے طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ شخص اپنے کبینہ پن اور بزدلی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ آپ نے مجھے برا کہا ہے اور پکڑنا چاہتے ہیں تو شور مچانا شروع کیا اے موسیٰ کیا جیسے تُو نے کل ایک شخص کا خون کیا ہے آج میری جان لینا چاہتا ہے کل کا واقعہ صرف اسی اسرائیلی کی موجودگی میں ہوا تھا اس لیے کسی کو اب تک پتا نہ تھا لیکن آج اس کی زبان سے اس قبطی کو بتا چلا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس بزدل ڈرپوک نے یہ بھی ساتھ ہی کہا کہ اے موسیٰ تُو زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتا ہے اور تیری طبیعت میں اصلاح نہیں قبطی یہ سن کر بھاگ دوڑا اور دربار فرعونی میں پہنچا اور خبر کی فرعون کی بددلی کی اب کوئی انتہا نہ رہی اور فوراں سپاہی دوڑائے کے موسیٰ کلا کر پیش کرے شہر کے پرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو بہت جلد چلا جا پھر موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے بھاگتے کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کو ایک گروہ سے بچا لے اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سیدھی رہ چلائے گا فرعون کے ارادے جب اس شخص کی زبانی معلوم ہو گئے تو آپ وہاں سے تنہ تنہا چپ چاپ خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے چونکہ اس سے پہلے کی زندگی کے ایام آپ شہزادوں کی طرح گزارتے تھے اس لئے سفر بہت کڑا اور تکلیف تھے معلوم ہوا لیکن خوف و حراس کے سبب سے ادھر ادھر دیکھتے سیدھے چلے جا رہے تھے اور خدایہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے تھے کہ خدایہ مجھے ان ظالموں سے یعنی فرعون اور فرعونیوں کے مظالم سے نجات دے خدایہ تعالیٰ نے آپ کے رہبری کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جو گھوڑے پر آپ کے پاس آیا اور آپ کو راستہ دکھا دیا تھوڑی دیر میں آپ جنگلوں اور بیابانوں سے نکل کر مدین کے راستے پر پہنچے تو خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے ذات باری سے امید ہے کہ وہ راہ راستی ہی پر پہنچائے گا اللہ نے آپ کی یہ امید بھی پوری کی اور دنیا و آخرت کی سیدھی راہ نہ صرف مطلعی بلکہ اوروں کو بھی سیدھی راہ بتانے والا بتایا مدین کے پاس کے گووں پر آئے تو دیکھا دیکھا چرواہ پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں وہیں آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی سے روک رہی ہیں تو آپ کو ان بکریوں پر اور ان عورتوں کی اس حالت پر کی یہ بیچاریاں نکال کر پلا نہیں سکتی اور ان چرواہوں میں سے کوئی اس بات کا روادار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی سے ان کی بکریوں کو بھی بلا دیں تو آپ کو رحم آیا ان سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں روک رہی ہو انہوں نے جواب دیا ہم تو اس سے پانی نکال نہیں سکتی جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا خوشا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے ہمارے والد صاحب ہیں لیکن وہ بہت ہی بڑے ہیں تو آپ نے خود پانی کھینچ کر ان جانوروں کو پلا دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کونے کے موں کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جس چٹان کو دس آدمی مل کر سرکا سکتے تھے اپنے تنہ تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول ڈالا تھا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں آسودہ ہو گئے اب اب تھا کہ ماندے ایک درخت کے سایہ تلی بیٹھ گئے مصر سے مدین تک پیدل بھاگے آئے تھے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے کھانے کو کچھ پاس نہ تھا درختوں کے پتے گھاس بھونس کھاتے تھے پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر نظر آ رہا تھا اس وقت آدھی کھجور کو بھی ترسے ہوئے تھے حالانکہ اس وقت ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ خدا کے نزدیک آپ ہی تھے اس درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں اتار کا قول ہے کہ اس عورت نے بھی آپ کی دعا سنی ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکرییں لے کر واپس گئیں باپ نے دیکھا کہ آج یہ وقت سے پہلے آگئی ہیں تو دریافت فرمایا کہ آج کیا بات ہے انہوں نے اس سچا واقعہ کہہ سنایا اس نے اسی وقت ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اسے میرے پاس بلالاؤ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور شرم و حیاء سے اپنی چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھی پھر اس دانائی اور صداقب کو دیکھئے کہ صرف یہی نہیں کہا کہ میرے ابب آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ اس میں شباہ کی باتوں کی گنجائش تھی صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو مزدوری دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے کلیمِ خدا جو بھوکے پیاسے بے خرچ اور تنے تنہا مسافر تھے یہ موقع غریمت جان کر اس لڑکی کے ساتھ چل دئیے وہاں پہنچ کر ان کے باپ کو سلام کیا اور عدب سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے بزرگ کے سوال پر اپنا سارا واقعہ بلا کموں کاست کہہ سنایا انہوں نے دل جوئی کی اور فرمایا اب کیا خوف ہے ان ظالموں کے ہاتھ سے تو آپ چھوٹ آئے یہاں تک ان کی حکومت نہیں بعض موفسرین کہتے ہیں یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو مدین والوں کے طرف خدا کے پیغمبر بن کر آئے ہوئے تھے یہی مشہور قول ہے ان کی دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک نے باپ کو توجہ دلائی یہ توجہ دلانے والی وہی صاحبزادی تھی جو آپ کو بلانے کے لیے گئی تھی کہا کہ انہیں آپ ہماری بکریوں کی چرواہی پر رکھ لیجئے کیونکہ وہی کام کرنے والا اچھا ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانتدار ہو بیٹی تم نے کیسے جان لیا ان میں یہ دونوں خوبیاں ہیں بیٹی نے جواب دیا کہ دس قوی آدمی مل کر جس پتھر کو اس کوئے سے ہٹا سکتے تھے انہوں نے تنہا ہی اس کو ہٹا دیا اس سے ان کی قوت کا اندازہ بہ آسانی ہو سکتا ہے اور ان کی امانتداری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو یہ راستے سے ناواقف تھے میں آگے ہو گئی انہوں نے کہا نہیں تم میرے پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکری پھینک دیں میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستہ پر چلنا چاہیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین شخصوں کسی زیر کی معاملہ فہمی دانائی اور دور بینی کسی اور میں نہیں پائی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دانائی جبکہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدنے والے مصری جنہوں نے بیق نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ انہیں اچھی طرح رکھو اور اس بزرگی کی صاحبزادی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے باپ سے سفارش کی کہ انہیں کام پر رکھ لیجئے یہ سنتے ہی اس بچی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ پسند فرمائے تو اس مہر پر میں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ آپ آٹھ سال تک میری بکریاں چرائیں اس بزرگ نے کہا کہ آٹھ سال تو ضروری ہیں ہاں اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ اپنی خوشی سے دو سال تک اور میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں بد معاملہ آدمی نہیں ہوں کلیمِ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ کی یہ شرط قبول کر لی اور فرمایا ہم تم میں یہ تیشدہ فیصلہ ہے مجھے اختیار ہوگا کہ خواہ دس سال پورے کروں یا آٹھ سال کے بعد چھوڑ دو آٹھ سال کے بعد آپ کا کوئی حق مزدوری مجھ پر واجب نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اس معاملہ پر گواہ کرتے ہیں اس کی کارسازی کافی ہے تو گو دس سال کرنا مپاہ ہے لیکن وہ فاضل چیز ہے ضروری نہیں ضروری آٹھ سال ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کی مدد پوری کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدد پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے تو کوہیتور کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدد پوری فرما چکے تو وطن کا شوق پیدا ہوا چنانچہ بیوی بچوں کو لے کر چلے راستے میں رات ہو گئی بارش ہوئی اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے اور سردی کا زمانہ تھا سرد ہوا چل رہی تھی چراغ جلائے مگر روشنی نہیں بہت پریشان ہوئے اسی پریشانی میں کچھ آگ جلتی نظر پڑی تو گھر والوں سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو تاب لو اور سردی کم ہو جائے چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے وہاں خدا کی تجلی نظر آئی اور اللہ تعالی سے بات چیت ہوئی وہیں آپ کو نبوت ملی اور موجزہ دے کر فیرون کی طرف بھیجے گئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حیاء کا پیکر بنائے اور بے حیائی کے تمام کاموں سے بچائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ